آج میں ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جو صدیوں سے لوگوں کو مدواجہ کر رہا ہے یعنی قیمتی پتھر لوگ انہیں کیوں پہنتے ہیں اور ان کی اصل ویلیو کیا ہے ہماری لائفہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جواہرات کو زیورات کے طور پر پہنتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ ان قیمتی پتھروں میں خاص خصوصیات ہیں جو انہیں اچھی قسمت، تحفظ اور خوشحالی لاسکتی ہیں مارکیٹ میں قیمتی پتھروں کی مختلف اقسام دستیاب ہیں ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیت ہے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاکوت پہننے سے ان کے اعتماد اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ دیگر دولت اور خوشحالی کو راغب کرنے کے لیے زمرت پہنتے ہیں لوگ نجومیوں اور قیمتی پتھر کے ماہرین سے بھی مشرع کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کونسا قیمتی پتھر ان کے لیے زیادہ موضوع ہے ان کا ماننا ہے کہ صحیح قیمتی پتھر پہننا ان کی توانائیوں کو متوازن کر سکتا ہے اور ان کی مجموعی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے میرا اپنا مائنسیٹ یہ کہتا ہے کہ قیمتی پتھر صرف ایک افسانہ یا توہم پرستی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پوری سائنسی وضاحت ہے کیونکہ ہر قیمتی پتھر مادنیات سے بنے منفرد کیمیائی اور جسمانی خصوصیات ہیں تو جب ہم قیمتی پتھر پہنتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے توانائی کے شعبے کے ساتھ تعمل کرتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں کو متحرک بھی کر سکتا ہے اور ان کو توازن میں بھی لا سکتا ہے اور مجھے جو ملا ہے وہ یہ ہے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قیمتی پتھر پہننے کے بعد ان کی زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں آئی ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے صحت کے مسائل پر قابو پا لیا تاہم قیمتی پتھر خریدتے وقت متات رہنا ضروری ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت سے جالی پتھر دستیاب ہے کیونکہ فائدہ سے زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور رہا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پہنتے ہیں قیمتی پتھر تو قیمتی پتھر صدیوں سے ہماری ثقافت اور روایات کا حصہ رہے ہیں ان کی کوئی حقیقی قیمت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے تاہم اگر آپ قیمتی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو اپنی تحقیق کو یقینی بنائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ